اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب زبردست ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں دعا کرتا ہوں آپ بھی سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کچھ حال حوال کرتے ہیں کچھ پچھلے خضرے دنوں کے اور جو آپ بھی چل رہے ہیں تو آپ بھی اپنے دل کی رائے اور کچھ سوچ بچار ضرور کومنٹ کے ذریعے شیئر کیجئے گا دوستو جس قدر پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا ہے یہ سب غلط ہو رہا ہے دوستو حق کی آواز کو بالکل ہی دبایا جا رہا ہے کچھ زدی اور مغرور لوگوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے حالانکہ وہ ناکام ہو چکے ہیں پھر پھر بھی زور لگائے ہوئے ہیں کہ ہم اس طرح کر دیں گے حتیٰ کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے قریب آدمی کا جینہ مشکل ہو چکا ہے دوسرا یہ انٹرنیٹ کو بند کرنے دوستو جس طرح یہ انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے تقریباً کئی کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو جو ریوینو حاصل ہوتی تھی ٹیکسس وغیرہ اس کو اگر اکاؤنٹ کیا جائے تو کافی نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ کئی جانیں گئی ہیں کئی لوگوں نے تو جان بوجھ کر اس طرح کے حالات پیدا کیے فیرنگ کی توڑ پھوڑ کی باقی نقصانات کیے تاکہ بدنام کیا جائے دوستو حکومتوں کی زد اور پارٹی بازیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اگر ان کو جلد نہ روکا گیا تو بہت بڑا اثر پڑے گا پاکستان پر دوستو اس طرح کے حالات چلتے رہے تو جلد ہی دشمن ہم پر حاوی ہو جائیں گے جس طرح انہوں نے ہمارے حالات کو بگرتا دیکھ کر ڈالر کو ترپل سنچری تک پہنچا دیا تھا باقی دیکھا جائے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا دوستو ہر کسی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوچ بچار خیال کا اظہار کرے اور ہر کسی کا رائٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں اگر غلط ہو رہا ہے یا کسی ملک میں بھی غلط ہو رہا ہے تو وہ آواز اٹھائے اس کے خلاف پر دوستو یہاں جو غلط کر رہے ہیں اگر کوئی سید ہو کر آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی بات کر رہا ہوں باقی فیصلے اور باقی پاکستان کے قانون کی سسٹم کی بات کی جائے تو اسی طرح ہو رہا ہے کسی کو کسی طرح کا انصاف ہی نہیں مل رہا دوستو جس کی باری آتی ہے وہ ہی قصر نہیں چھوڑتا کسی کو غرق کرنے میں برحال دوستو عمران خان کے ساتھ جو ہوا یہ بہت غلط ہوا حالانکہ دیکھا جائے تو باقی پارٹی کے لوگ چینواز شریف ہے شباز شریف ہیں باقی پی ڈی ایم والے زردار سب ان کے خلاف کتنے مقدمات دارچہ ہیں کیس چل رہے ہیں پر ان کے ساتھ اس طرح کا برطاو نہیں کیا گیا اگر وقت آیا بھی تو اس طرح کا سلوگ نہیں کیا گیا جس طرح کا عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے دوستو ان کو چاہیے کہ سیاست کریں راجکے کریں جتنا بھی کریں پر امام کو ان کا جو حق ہے یا وہ امام جو چاہتی ہے وہ اسے کرنے دیا جائے ایک اور بات بھی دوستو کہ امام بھی اب ہشیار ہو چکی ہے کافی حد تک جب بھی امام پر فیصلہ چھوڑا گیا تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو دوستو دعا کرو کہ اندہ اس طرح کے حالات نہ پیدا ہوں اگر اس طرح کے حالات بار بار یا اندہ آنے والے وقتوں میں ہوئے تو ہم بہت بھاری نقصان اٹھانے والے ہیں تو دعا کیجئے گا کہ اندہ اس طرح کے حالات کا سامنا نہ ہو تو دوستو آج انشاءاللہ ہم گپیں شپیں لگاتے رہیں گے اور مارکٹ کے حوالے سے بھی آپ سب دوستوں کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تو جلد ہی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تو اب تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ